ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی کی فلم آر 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 نے ریلیج ہوتے ہی اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا تھا پھر چاہے دیس ہو یا بدیس ہو جس نے بھی جہاں پر بھی یہ فلم دیکھی اس کے سر پر آر 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 کا جادو چڑھ کر بولنے لگا اوریجنلی تیلگو بھاسا میں بنی فلم آر 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 کو انڈیا میں الگ الگ بھاساؤں میں تو پسند کیا ہی گیا لیکن جیسے ہی یہ فلمیں ویسٹن کنٹریز میں بھی لوگوں نے دیکھی تو انہیں بھی یہ بہت زیادہ پسند آئی ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی سر کا ڈائریکسن ہو فلم کی بہترین سینیمیٹو گرافی ہو اس کے گانے ہو جونیر انٹی آر اور رام چرن کی اتنی انرجیٹیک اور اتنی آئیکونک پرفومنس ہو یا اس میں رکھے جانے والے لارجر دن لائف ایکسن سیکوینس ہو اور حال ہی میں فلم کے گانے ناٹو ناٹو کو بیسٹ اوریجنل سانگ کے گولڈن گلوپ ایبورڈ سے بھی نبا جا گیا اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ انڈیا کا ایسا پہلا گانا ہے جس کو یہ ایبورڈ دیا گیا ہے یہاں تک کہ یہ گانا تیلگو ہی نہیں انڈیا ہی نہیں بلکہ ایسیا کا ایسا پہلا گانا بن گیا ہے جس کو یہ ایبورڈ ملا ہے فلم آر 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 کا یہ گانا جتنا سننے میں اور جتنا دیکھنے میں ہمیں بہترین لگتا ہے اتنا ہی مسکل اس گانے کو فلمانا تھا کیونکہ اس میں جونیر انٹی آر اور رام چرن کی اتنی انرجیٹک پرفومنس رکھی جانی تھی تو چلیے اس گانے کے بننے کے پیچھے کی انٹریسٹنگ باتوں کو آپ کو بتاتے ہیں ایکچولی اس ایبورڈ بیننگ گانے کو یوکرین میں فلمانا گیا ہے اور یہاں پر ہمیں اس گانے میں ان کے پیچھے جو بڑی سی بلڈنگ نجار آ رہی ہے وہ یوکرین کے راشت پتی جیلنسکی کا آفیس ہے ایکچولی اس گانے کی سوٹنگ یوکرین میں جیلنسکی کے آفیس کے سامنے اس ٹائم پر ہوئی تھی جب یوکرین اور اسیہ کے بیچ میں یہ وار نہیں چل رہا تھا اس ٹائم پر یوکرین میں کافی سانت ماحول تھا جس ٹائم پر اس ناٹو ناٹو گانے کو وہاں پر فلم آیا گیا تھا ایکچولی اس ٹائم تک لگ بک فلم آر 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 کی پوری سوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور سب سے لاسٹ میں ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی جونیر انٹی آر اور رام چرن کے ساتھ میں یوکرین گئے تھے اس گانے کو فلمانے کے لیے حالانکہ پہلے تو ایس ایس راج مولی کو لگا کی سائد جیلنسکی ان کے آفیس کے سامنے اس گانے کو پرفارم کرنے کی پرمیسن ہی نہیں دیں گے لیکن یوکرین کے راشت پتی جیلنسکی راشت پتی بننے کے پہلے بہت سارے ٹی بی سیریلز میں کام کر چکے تھے اس وجہ سے وہ جانتے تھے کہ لوکیسنز کا کتنا زیادہ فرق فلم کے اوپر پڑتا ہے اور جب ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی نے اس گانے کو وہاں پر سوٹ کرنے کے لیے ان سے پرمیسن مانگی تو انہوں نے ترنت اس کے لیے پرمیسن دے دی اور یوکرین میں جیلنسکی کے آفس کے سامنے ہی جونئر انٹی آر اور رام چرن نے اس انرجیٹک ڈانس کو پرفارم کیا یہ گانا اتنا فاشٹ تھا کہ بیٹ کے ساتھ میں ڈانس سٹیپس کو میچ کر پانا بہت زیادہ ہی مسکل تھا لیکن جب سامنے ایس ایس راج مولی جیسے ڈائریکٹر ہوں جونئر انٹی آر ہوں اور رام چرن ہوں تو کوئی بھی چیز آسان ہو جاتی ہے ایکچولی ایس ایس راج مولی نے پوری فلم آر 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 کے لیے جونئر انٹی آر اور رام چرن سے بہت زیادہ محنت کروائی ہے اور فلم آر 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 کے ہر ایک سین میں آپ دیکھیں گے تو ان دونوں کی ہی انرجی بھرپور نجر آتی ہے اور خاص کر سے نا ٹو نا ٹو گانے میں تو جونئر انٹی آر اور رام چرن نے اپنے ڈانس سٹیپس سے بلکل آگ ہی لگا دی ان دونوں کی ہی بہت ہی انرجیٹک پرفومنس ہمیں اس گانے میں دیکھنے کے لیے ملی لیکن اس گانے کو تیار کرنے میں بہت زیادہ سمائے لگا تھا ایکچولی اس گانے میں ہمیں جونئر انٹی آر اور رام چرن اپنے پیروں سے اور ہاتھوں سے جو ہوکش ٹیپس کرتے ہوئے نجر آتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے پہلے اسی ایسے ہوکش ٹیپس کو ڈجائن کیا گیا تھا جہاں پر پہلے اس گانے کے لیے اسی الگ الگ سٹیپس بنائے گئے تھے اور ان سارے ہوکش ٹیپس میں سے ہمیں فائنلی جو اس گانے میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس کو سیلیکٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس پورے گانے کو فلمانے کے لیے جونئر انٹی آر اور رام چرن کو اٹھارہ ٹیک دینے پڑے تھے جس گانے کے لیے پہلے جونئر انٹی آر نے اور رام چرن نے بہت زیادہ رہرسل کی تھی اور بعد میں اٹھارہ ٹیک دیئے تھے جہاں پر اس گانے کو فلمانے کے لیے ان دونوں نے اٹھارہ بار اس گانے کے اوپر ایسے ہی ڈانس کیا تھا کیونکہ ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی چاہتے تھے کہ یہ گانہ بہترین طریقے سے سوٹ ہو اور اس میں کوئی بھی کمی نہ جل نہ آئے اور بعد میں اس گانے کے پورے یہ اٹھارہ ٹیک سے دیکھنے کے بعد ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی نے سیکنڈ ٹیک کو فائنل کیا تھا جہاں پر اس ایس راج مولی جونئر انٹی آر اور رام چرن کے ان ڈانس سٹیپس کو اتنی باریکی سے دیکھ رہے تھے کہ ان دونوں کے ڈانس سٹیپس بیٹ کے ساتھ میں بلکل پروپر طریقے سے میچ ہونے چاہیے اور فائنلی اتنی محنت کے بعد یہ ناٹو ناٹو گانہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اس گانے کو گولڈن گلوب ایوارڈ ملا ہے اور یہ ساری محنت بلکل پوری طرح سے رنگ لائی ہے اس گانے کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں یوکرین کے ہی بہت سارے لوگ نجار آ رہے ہیں اور اس میں جونئر انٹی آر اور رام چرن کے جو کپڑے رکھے گئے ہیں اس کے لیے بھی کافی ریسرچ کی گئی ہے ایکچولی ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی کی لگ بگ ہر ایک فلم میں کاؤسٹوم ریجائنر کے طور پر ان کی وائف ہی کام کرتی ہیں جن کا نام ہے رامہ راج مولی اور انہوں نے ہی فلم آر 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 میں ان دونوں کے یہ کپڑے ریجائن کیے ہیں ایکچولی ان کپڑوں کے لیے بھی ریل میں ریسرچ ایسے کی گئی تھی کہ اس ٹائم کی بہت ساری فوٹو گراؤپس کو دیکھا گیا تھا کچھ ویڈیو کلپس کو دیکھا گیا تھا کہ لوگ اس ٹائم پر کیسے کپڑے پہنتے ہیں خاص کر سے اس ٹائم کے جو بٹسٹس ہیں وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے تو اس ٹائم کی ایسی بہت ساری ویڈیو کلپس کو اور فوٹو گراؤپس کو دیکھنے کے بعد ان دونوں کی یہ کپڑے ڈجائن کیے گئے اس گانے کو کمپوس کیا تھا ڈائریکٹر ایسیس راج مولی کے ہی کجن ایم ایم کی روانی نے جو کی بلکل سروعات سے لے کر ابھی تک ایسیس راج مولی کی لگباگ ہر فلم کے لیے گانوں کو کمپوس کرتے آئے ہیں چاہے چھترپتی ہو مگدھیرا ہو باہو بلی ہو مکھی ہو یا پھر فلم آر 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 ہو ایسیس راج مولی کی ان ساری ہی فلموں کے لیے ایم ایم کی روانی نے ہی میوجگ دیا ہے اور جب اس گانے کو گولڈن گلوپ ایوارڈ ملا تو ایم ایم کی روانی نے ہی یہ ایوارڈ ریسیب کیا ہے اور ان کے دوارہ کمپوس کیے گئے اس بہترین ڈانس نمبر نے سب کو دھرکنے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور اس گانے کو کوڑیو گراف کیا تھا پریم رکشت نے جہاں پر انہوں نے جونیر انٹی آر اور رام چرن کے لیے یہ اسٹیپ سے ڈیجائن کیے تھے ایکچولی پریم رکشت اس کے پہلے بھی جونیر انٹی آر اور رام چرن کی بہت ساری فلموں میں بطور کوڑیو گرافر کام کر چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ جونیر انٹی آر اور رام چرن دونوں ہی کتنے اچھے ڈانسر ہیں اس وجہ سے وہ اس گانے میں ان دونوں کے لیے کتنے بھی کٹھن ڈانسر شٹیپ سے رکھیں گے یہ دونوں اس کو بہت اچھے سے پل آف کر لیں گے ایکچولی اس گانے کو فلم آر 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 میں رکھنے کا خیال ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی کے دماغ میں ہی سب سے پہلے آیا تھا ایکچولی ایس ایس راج مولی نے بھی اپنے کیڈیئر کی شروعات جونیر انٹی آر کی فلم اسٹوڈنٹ نمبر ون سے ہی کی تھی اور آگے چل کر انہوں نے جونیر انٹی آر کے ساتھ میں یا مڈونگا جیسی فلمیں بھی بنائیں اور رام چرن کے ساتھ میں بھی وہ مگدیرہ جیسی فلمیں پہلے ہی بنا چکے تھے اور فلم آر 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 کے جریے وہ پہلی بار ان دونوں کو ایک ساتھ پردے پر لا رہے تھے تو ایس ایس راج مولی کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ فلم آر 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 میں ایک گانہ ایسا رکھا جانا چاہیے جہاں پر یہ دونوں ہی اسٹارٹس ایک ساتھ ہمیں پردے پر ڈانس کرتے ہوئے نہ جرائیں اور انہوں نے ترنت جا کر اپنے کجن ایم ایم کی روانی کو اس کے بارے میں بتایا اور انہوں نے گانے کی سچویسن بتائی کہ گانہ ایسا ہونا چاہیے جہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈانس میں کمپٹیسن کریں اور ایم ایم کی روانی نے گانے کی سچویسن کو سمجھتے ہوئے اس کے لیرکس چندرہ بوس کو لکھنے کے لیے دیئے اور انہوں نے ہی اس گانے کی یہ بہترین لیرکس لکھے حالانکہ اس ٹائم تک اس گانے کے لیے کسی بھی دھن کو تیار نہیں کیا گیا تھا اور اس گانے کے لیے کچھ لائنیں لکھنے کے بعد وہ دوبارہ سے ایم ایم کی روانی کے پاس آئے اور بعد میں اس کی دھنوں کو تیار کیا گیا حالانکہ ناٹو ناٹو گانے کا ایک رب برجن لگ بھگ دو دھنوں میں ہی تیار ہو گیا تھا لیکن بعد میں آگے چل کر اس گانے کے لیرکس میں کافی کچھ بدلاؤ کیے گئے اس کے میوجک میں اور اس کے دھنوں میں بھی کافی کچھ بدلاؤ کیے گئے جس کی وجہ سے یہ فائنل گانہ بننے میں تھوڑی سمیہ لگ گیا تھا اور اس گانے کو اوریجنلی گایا تھا راہل سپلی گنج اور کالب حیروانے جہاں الگ الگ بھاساؤں میں اس گانے کو دوبارہ سے ریکوڈ کیا گیا تھا جیسے ہندی، کنڑا، ملعالم اور تمل ایسی الگ الگ بھاساؤں میں آگے چل کر اس آئیکون گانے کے ہکسٹیپس اتنے زیادہ پاپلر ہوئے کہ اس کے اوپر بہت ساری ریلز بنائی جانے لگیں اور اس گانے کے اوپر دیسی لوگوں کو تو چھوڑیے بہت سارے ودیسی لوگ بھی اس گانے کے اوپر ریلز بنانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گانے کو بیسٹ اوریجنل سانگ کے گولڈن گلوپ ایوارڈ کے لیے نومینیسنس ملا اور اس نے یہ ایوارڈ وہاں پر جیت بھی لیا اور اس نے یہ ایوارڈ جیت کر اس نے ناٹو ناٹو کو یہ اوپر ملنے کے بعد بدھائیوں کا تانتہ لگ گیا جہاں لگ بگ ہر ایک انڈسٹری سے سیلیبرٹی پردھان منتری نریند موڈی اور بولیوڈ سے بھی بہت سارے لوگ بدھائیاں دینے لگے ایکچولی فلم آر 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 کا کیبل گانا ناٹو ناٹو ہی دیکھنے لائق نہیں ہے پوری فلم کا ہر ایک سین ہی دیکھنے لائق ہے جہاں پر اس کے ہر ایک سین کو اتنی باریکی سے اور اتنی خوبصورتی سے ڈیجائن کیا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور یہ دیکھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایس ایس راج مولی کا ویجن کتنا بڑا ہے فلم آر 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 کو ہر جگہ پر لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک انٹرویو کے جڑیے ایس ایس راج مولی نے فلم آر 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 کے سیکول کو لے کر بھی ایک چھوٹی سی ہنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ اس کو وہ آگے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اس کی کہانی میں آگے کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پلاننگ چل رہی ہے جہاں کہانی ایس ایس راج مولی کے پتا کے بھی بجیند پرساد ہی لکھ رہے ہیں اور ایسی امیدیں کی جا رہی ہیں کہ ہمیں آگے چل کر آر 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 کا سیکول بھی دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے تو دوستو آپ کو فلم آر 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 کیسی لگی تھی فلم دیکھنے کا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جب آپ جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ساؤتھ انڈین فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ